بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 کا ہم لوگ نے کورس سٹارٹ کیا ہوا ہے جس میں ہم لوگ اس کے ایک ایک فیچر کو ڈسکس کر رہے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ تو اس سے پہلے ہم لوگ بلیک باکس، ٹرینسٹر، سیریورو اور میگنٹ ان چار فیچرز کو ہم لوگ ڈیٹیل کے ساتھ چیک کا چکے آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ایک بڑے مزہ دار ایک فیچر کے باہر میں ڈسکس کرنے والے ہیں جس کا آپ کو یہاں پہ ٹائٹل ملتا ہے مسپلینٹر کے نام سے ٹھیک ہے یہ مسپلینٹس چیکر کے نام سے بھی یہاں پہ آپ کو نیچے سب ایٹنگ بھی نظر آ رہی ہوگی تو مسپلینٹس چیکر کو آپ کیسے یوز کریں گے اس کا کیا فائدہ ہے وہ بہت سارے دوست اس فیچر کو پراپلی یوز نہیں کرتے ورنہ اس سے آپ وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نہیں فائدہ اٹھاتے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے یوز کر کے تو اپنی لسٹنگ کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں تو ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے اگر آپ لوگ انہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں وہ اس سے پہلے بھی ہم لوگ امازون کے حوالے سے امازون ٹوز کے حوالے سے بہت ساری ویڈیو اس کورسز اپلوڈ کر چکے ہیں وہ بھی آپ لوگ ضرور دیکھئے گا تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو آج کا ہمارا یہ misspelling checker یا misspelling netter یہ فیچئر ہم لوگ چیک کریں گے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک انٹرفیس اوپن ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہاں پر آپ کیا کرتے ہیں دیکھیں بہت دفعہ آپ خود بھی جب انٹرنیٹ پر سرفک کرتے ہیں یا آرلین کوئی کی ورڈ بغیرہ چاہے وہ گوگل پر کہا رہے ہیں چاہے امازون پر کہا رہے ہیں کسی بھی ویب سائٹ پر کوئی کی ورڈ سرچ کرتے ہیں تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ بھائی misspeck کوئی گوگل پر تو اکثر آپ کے ساتھ ایسے ہو جاتا ہوگا کہ بھائی misspeck آپ spelling کی misspeck کر دیتے ہیں spelling میں گلتی کر رہے ہیں لیکن گوگل خود سے اس کو ٹھیک آکے تو آپ کو ریزرٹ نہیں تے سیجیشن بھی دے رہا ہوتا ہے کہ میں نے آپ کی یہ spelling ٹھیک کر کے تو آپ کو یہ ریزرٹ دکھائیں ٹھیک ہے تو ایمازون پر بھی کچھ ایسے ہی ہے ایمازون پر بھی بہت ساری لوگ کچھ پوڈکس سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پوڈکس کی ورڈ لکھتے ہوئے بہت ساری basic mistakes کر دیتے ہیں کچھ لوگوں کو spelling کا نہیں پتا ہوتا اور کچھ کو پتا ہوتا ہے لیکن وہ گلتی ایسے ہی ٹائپنگ میں کر دیتے ہیں اور اسے وہ کی ورڈ سارچ کرتے ہیں تو بہت سارے دوست ان کی ورڈ پر فوکس ہی نہیں کرتے ان میں ایسے ایسے کی ورڈ بھی ہیں جو کہ جن کا سرچ والی ہیں تھاؤزنڈ میں چلا جاتا ہے ان کامنی لوگ وہ mistakenly وہ ورڈز کو ٹائپ کرتے ہیں گلتی کے ساتھ اور وہ اسے چیزیں سارچ کر رہے ہوتے ہیں تو ان چیزوں پر ان ورڈز پر ہم لوگ فوکس نہیں کرتے حالانکہ ان ورڈز کو جیسا کہ جو back end جو کی ورڈز ہیں back end جو کی ورڈز ہیں amazon کی لسٹنگ جب آپ create کرتے ہیں تو ان کا basically مقصد یہی تھا جیسے آپ جیسے یوٹیوب پر کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ tags کا آپ کی ویڈیو سے related ہیں لیکن لوگ spelling mistakes کی وجہ سے وہ کی ورڈز بھی سارچ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو آپ سارچنگ میں لانے کے لیے وہ والے tags بھی نیچے use کرتے ہیں تو amazon کے بھی back end پر جو کی ورڈز آپ add کرتے ہیں لسٹنگ کے وہ بھی basically اسی مقصد کے لیے تھے کہ بہت سارے ایسے کی ورڈز ہوتے ہیں جو کہ ظاہر اسی بات ہے جو amazon پر آپ لسٹنگ پبلکلی آپ دکھا رہے ہیں اس میں آپ spelling کی mistakes نہیں کر سکتے وہ آپ spelling کی mistakes کریں گے تو آپ لسٹنگ کی rating کم ہوتی چاہئے کیونکہ جو بندہ آکے دیکھے گا اس کی تو spelling نہیں تو وہ والے کی ورڈز آپ amazon کے back end کی ورڈز کے طور پر use کرتے ہیں میں spelling mistakes لوگ سارچ سب سے پہلے تو آپ چاہیے ہوں گے کی ورڈز ٹھیک ہے آپ کو چاہیے ہوں گے کی ورڈز جو کہ آپ magnet سے بھی نکال سکتے ہیں آپ سیری گروہ سے بھی نکال سکتے ہیں اپنے کسی بھی اس پوڈکٹ سے related آپ کو کی ورڈز چاہیے جن کا آپ نے miss spelling آپ نے چیک کرنی ہے کی ورڈز سے related کون کون سے ایسی گلتی ہیں جو لوگ کر رہے ٹھیک ہے تو میں آپ لائی ایک ڈیمو بھی کھال دیتا ہوں کہ میں کی ورڈز نکال رہا ہوں آپ کے سامنے مجھے بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں کہ کی ورڈز آپ نکالتے نہیں ہیں اور ایسے ہی یہاں سے جیسے میں یہ کی ورڈز کاپی کر لیتا ہوں کاپی ٹو کلپ اور میں ان کو کرتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پہ میس بیلنگ چیکر کو نیو ٹیب میں اوپن کر لیتا ہوں اور میں یہاں پہ آپ لائیو ڈیمو دکھاتا ہوں کہ میں نے جو کی ورڈز سیلیکٹ کیے ہیں میں نے جو کی ورڈ کاپی کیے ہیں میں یہاں پہ لائے ان کو پیسٹ کر دوں میں تو یہاں پہ میں نے کی ورڈز پیسٹ کر دی آپ کے سامنا کچھ کی ورڈز کو میں نے پیسٹ کی ہے اور یہاں سے کامن کی ورڈز جیسے آف لکھا ہوتا ہے یا ان لکھا ہوتا ہوتا اس طرح کے جو ورڈز ہیں میں یہاں پہ سیلیکٹ کر رکھوں میں تاکہ وہ والے یوز نہ اس کے بعد میں یہاں پہ پہ پیپیر پہ کلک کر دوں گا وہ یہاں سے یونیک کی ورڈز ان سام میسے ریپیٹ ٹی ورڈ کوئی بھی یوز جن میں میسٹیکس کرتے ٹھیک ہے تو آپ جس کی میسپیلنگ میسٹیک چیک کرنی ہے ایک سپیلنگ کی دو سپیلنگ کی وہ آپ یہ یہاں سا سیلیکٹ آل بھی کر سکتے ہیں سیلیکٹ آل آپ کریں گے وہ یہاں پہ نیچے فائن میسپیلنگ یوز یہاں پہ آپ پہ کریں میسپیلنگ تھوڑا سا ٹائم لے گا آپ کے سامنے اور اس کے بعد آپ کو وہ تمام کے تمام کی ورڈ نکال کے دکھا دے گا جو کہ عموما یہ ٹائپ کرتی ہوئے لوگ میسٹیکن لیں وہ والے کی ورڈ یوز کر لیتے تھوڑا سا انگلو ویٹ کر لیتے ہیں پہ فینش اس نے کر دی ہے میں وکی ویٹ کروں گا اس کے بعد ایک نیا پیج میرے سامنے اوپن ہوگا جی یہ دیکھیں یہ پہ اس نے وہ مجھے جیسے یہ پہ مکینیکل ہے تو مکینیکل لکٹو لوگ کتنی سپیلنگ کی میسٹیک کار رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں صرف ایک کی ورڈ کی یہ مکینیکل کے کی ورڈ اس نے یہاں پہ نکال کے دکھائے آپ کو یہ دیکھیں یہ وہ میسٹیک ہیں جو کر رہے ہیں اور یہاں پہ پینسل لکھتے ہوئے کتنے لوگ یہاں پہ میسٹیک کر رہے ہیں بھائی میسٹیک یہ والے کی ورڈ لوگ سرچ کر رہے ہیں ایسے ہی پینسل میں اور ایسے ہی سکول میں ایس ایچ ڈبل او شور لکھ دیتے ہیں ایس سی ڈبل او سکول لکھ دیتے ہیں تو یہ یہاں پہ لوگ میسٹیک کر رہے ہیں تو تمام بے تمام یہاں سے آپ پپولیٹی چیک کر سکتے ہیں یہاں سے آپ پپولیٹی چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ جیسے ایک کیورڈ مکینیکل دکھایا تو یہاں پہ اس کی پپولیٹی لیول یعنی نائٹین پوائنٹ فور پرسنٹ یعنی کہ سو میں سے تقریبا پیس لوگ جو ہیں وہ اس کیورڈ کو غلط ٹائپ کھا رہے ہیں اور یہ مکینیکل کو غلط ٹائپ کر یہ کیورڈ مکینیکل لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے this is the number of times out of hundred that is misspellings of the word used by people یعنی سو میں سے اگر پیس لوگ یہ کیورڈ یوز کر رہے ہیں اس کی بجے ہے تو آپ دیکھ لیں کہ اس کیورڈ کا سرچ والیم کیتنا ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایمازون پارٹو کریکٹس یہاں پہ دکھا رہا ہے کہ اگر کسی بندے نے یہ کیورڈ سرچ کیا ہے تو ایمازون خود بخود اس کیورڈ کے ریزرٹس دکھا دیتا ہے تو یہ یس جن کا لکھا رہا ہے ان کا یہاں پہ تین پرسنٹ سے اوپر جتنا بھی فائی پرسنٹ اوپر ہے ان کا یہاں پہ ایمازون ناٹو رکمینٹ کرتا ہے اس کے جو نیچے رہے ہیں وہ رکمینڈیشن رکمینڈیشن میں نہیں ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں اس کے بعد یہاں پہ اس کیورڈ کو ہم لوگ مثال کے طور چیک کرتے میکنیت پہ جاتے اور یہاں پہ انیلائز کیورڈ میں جاتے وہ یہ کیورڈ اس کا ہم لوگ سرچ والیم چیک کرتے ہیں نہ آرہ رہا 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 سرچ والیم نہیں ہے اس وجہ سے یہاں پہ آپ کو آرہ ہے لیکن اس پہ بھی وان فورٹی فور پڑک جو ہیں وہ یہاں پہ کمپیٹیشن میں آئی ہیں جو لوگ ان کیورڈ کو اپنے بیک اینڈ پہ یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کیورڈ کو اپنے بیک اینڈ پہ وہ لوگ یوز کر رہے ہیں میں نے یہاں سے ایک کیورڈ آپ کو دکھانے چلی ایک سیلیٹ کی ہے سپلائز رہے ہیں اس کی بجائے تو اس کا میں نے یہاں پہ سرچ والیم دیکھ میبنیٹ میں تو یہاں پہ دیکھیں اس کا 284 یعنی 284 لوگ میں اس کیورڈ کو یوز کر رہے ہیں اس کا سرچ والیم ترینڈ بھی دیکھیں آپ انکریز ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس پہ سات سیلز بھی جنریٹ ہوئی ہے سیون سیلز بھی اس پہ جنریٹ ہوئی ہے اور یہ کیورڈ ایسے ہیں جن پہ مزے کی بات آپ کو کوئی بھی بدہ ان پہ پی پی سی کمپین رن نہیں کہا رہا لوگ کمپیٹیشن کے یہ کیورڈ ہیں ان پہ آپ کریں گے تو اس کا میں آپ کو ایک لیدہ سے ویڈیو بھی بناو ہوگا کہ ان کیورڈ کو آپ کیسے یوز کر سکتے لوجیکل اور ٹیکنیکل یوز کر تو ایمازون سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کیورڈ کو یوز کر کے آپ پیڈ ان پہ لگا رہے ہوں گے لیکن آپ کو ایمازون مین کیورڈ پہ سجست کر رہا ہوگا لوگ بیڈیو میں بھی ٹھیک ہے میں آپ کو بیڈیو بتاؤں گا میرا مقصر اس میں آپ اس فیچر کے بارے میں آپ کو سمجھانا تھا کہ یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ کون کون سے کیورڈ یہاں پہ مر رہے ہیں ایسے کیورڈ میرے جن کا چفاصہ یعنی کہ سو میں سے اگر چھتیس بندے باپولر کیورڈ جو میس پیلن لوگ انٹر کر کے سچ پہار رہے ہوتے ہیں وہ آپ یہاں پہ مل جاتے ہیں اور آپ ان کیورڈ کو اپنی لسٹنگ کے بیک انڈ کیورڈ کے طور پہ ان کو یوز کھر سکتے ہیں تو امیدہ کہ آپ کے یہ کونسپس کلیر ہو گئے ہوں گے اس حوالے سے مزید کوئی کونسپس کمنٹ کر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے ویڈیو پر لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا دوست سیمیز کو ضرور شیئر کریں